اسلام علیکم فرنڈز میں سنسیر ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیر ٹیچر پر کرپٹو کرنسی کی انفرمیشن سے برپور ایک اور لیکچر لے کر حاضر خدمت ہوں جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویس کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ہمارا لیکچر اپلوڈ ہو آپ کو ٹائم پر اس کا انسٹنٹ جو ہے نوٹیفکیشن مل جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو بائنانس ایکسچینج کا لنک مل جائے گا کوائن پیمنٹس کا لنک جو والٹ ہے اس کا لنک مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹیلیگرام کے چینل اور گروپ کا لنک بھی مل جائے گا ہمارے ٹیلیگرام کے گروپ کو ضرور جائن کیجئے گا وہاں پر جو دوست ہمارے کرپٹو کرنسی کی اویرنس لے رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں اور کچھ ایکسپائلٹ بھی وہاں پر موجود ہیں اور میں بھی تقریباً ٹوئنٹی فور آورز فائیں ہوتا ہوں آن لائن آپ میرے سے ہر قسم کی بات چیت کر سکتے ہیں تو اس گروپ کو لازمی جائن کریں اور چینل کو بھی جائن کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب کا اس کو بھی آپ اس میں جتنے بھی لیکچرز پڑے ہیں ان کو زیادہ سیادہ دوستوں میں شیئر کیا کریں تاکہ پاکستان میں کرپٹو کی اویرنس کو ہم زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں تو چلیے موف کرتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف تو میرا آج کا ٹاپک ہے مائی ایتھر والٹ یہ دراصل ایتھریم گوے بیس والٹ ہے اور ٹرسٹڈ والٹ بھی ہے سیکیور بھی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مائی ایتھر والٹ سیکیور نہیں ہے وہ اصل میں ان کی اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے والٹ سیکیور نہیں رہتا وہ مسٹیکس بھی آج میں آپ سے یہاں پہ ڈسکس کروں گا اور اس والٹ میں آپ نے کس طرح اپنی کرپٹو کرنسی کو سیکیور کرنا ہے سپیشلی ایتھریم اور ای آر ای آر تی ٹوینٹی ٹوکن جتنے بھی ہیں جو ایتھریم کی بلوک چین کو یوز کرتے ہیں اس کو آپ اس والٹ کے اندر سیو کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو جو پہلا سکیم ہوتا ہے وہ ویب سائٹ پہ ہوتا ہے چونکہ فشنگ ویب سائٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں ہمیں رائٹ وائز ویب سائٹ کا پتا نہیں ہوتا یہ دیکھیں آپ کی سکرین کے سامنے جو ویب سائٹ کھلی ہے اس کے اوپر اس طرح کا یہ نوٹیفکیشن آتا ہے یہ ساری انہوں نے اس کے اوپر یہ دی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو ما ایتھر والٹ اور آپ کو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ایتھر والٹ کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ فشنگ ویب سائٹ سے بچ سکیں یہاں سے آپ کو آپ نے اس کو کراس کر دینا ہے یہ جو ایڈ اونس چل رہا ہے ان کا یہ دیکھیں یہ اس کی اریجنال سائٹ ہے اور جب یہ سائٹ اوپن ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے آج آپ کے سامنے میں یہاں پہ میں اس کو کریئٹ کر کے دکھاؤں گا لیکن یہ میرا اپنا والٹ نہیں ہے یہ صرف آپ کو سٹیڈی پرپس کے لئے میں سکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ اپنا کوئی بھی پاسورڈ یہاں پر بنائیں گے خیر کچھ بھی آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں فر ایک جمپل ہم نے لگایا میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ سٹرونگ پاسورڈ یہ دیکھیں سٹارٹ کے جو ہیں تھری ڈیجٹ آپ سٹرونگ کر سکتے ہیں اس میں یعنی کہ سوری سٹارٹ کے تھری ڈیجٹ جو ہیں وہ کیپٹل آپ رکھ سکتے ہیں سٹرونگ پاسورڈ بنانے کے لئے وان ٹو تری فور کر لو اور اینڈ کے جو ہیں وہ آپ ایکس وائی ریٹ کر سکتے ہو کوئسچن مارک لے سکتے ہو تو یہ دیکھو یہ ہم نے پاسورڈ اس کا بنا لیا اور اب ہم پاسورڈ لگھ کے یہاں پہ اس کو کریٹ نیو والٹ کریں گے میں آپ کو پاسورڈ دکھا رہا ہوں آپ نے شو نہیں کرنا کسی کو پاسورڈ اور آپ کو سارا آپ نے شو کیا تھا تو ہم آپ کو کاپی کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو کریٹ نیو والٹ پہ ہم کریٹ کریں گے یہ دیکھیں جیسے آپ کریٹ نیو والٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو دے گا سیو یور کی سٹور فائل اب یہ ایک فائل ہوتی ہے جس کو ہم جیسن فائل بھی کہتے ہیں یو ٹی سی فائل بھی کہتے ہیں اور یہ ایک فائل ہوتی ہے جو آپ کے ڈیسٹوپ میں یا موبائل میں جہاں بھی آپ یہ بنا رہے ہو یہ آپ کے وہاں پہ سیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس فائل کو آپ نے کسی کو نہیں دینا یہ سمجھو آپ کی پرائیویٹ کی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ فائل آپ نے سیو رکھنی ہے یہ دیکھو اب میں ڈاؤنلوڈ کی سٹور فائل کروں گا تو یہ ڈاؤنلوڈنگ شروع کر دے گا اس کو آپ نے جب تک یہ ڈاؤنلوڈ کرو گے نہیں یا آپ کو آگے نہیں جانے دے گا آپ کو آگے نہیں جانے دے گا جب تک آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کرو گے اس کو تو یہ چھوٹی سی فائل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم آئی انڈرسٹینڈ کانٹینیو اب یہ ساری اتنے دیئے ہیں do not lose it it cannot be recovered it cannot be recovered if you lose it یعنی کہ اگر آپ یہ فائل گما دیتے ہو تو آپ کا والیٹ ریکاور نہیں ہو سکتا do not share it اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا your fund will be stolen if you use this file on a malicious or fishing site اگر آپ یہ فائل کسی fishing site پہ جا کر use کر دیتے ہو آپ کا fund جو ہے وہ چوری ہو سکتا ہے make a backup secure it like the millions of dollars it may one day be worth یعنی کہ آپ اس کو لازمی store کرو اب یہ دیکھو اس ایک لائن میں کتنی زبردست بات انہوں نے کہی ہے secure it like the millions of dollars it may one day be worth یعنی کہ ہو سکتا ہے آنے والے future میں جب کرپٹو کرنسی کا دھور دھور ہوگا جب ہر ایک زبان پہ کرپٹو کرنسی ہوگی ہر گھر میں کرپٹو کرنسی کا use case ہوگا ہر ملک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا تو اس ٹائم کرپٹو کرنسی کی پرائز ہائی ہوگی تو definitely اس ٹائم پہ آپ کی یہ جو ایک فائل ہے یہ ملینزہ ورد کی بھی ہو سکتی ہے تو چلیے آگے اگلے سٹپ کی طرح move کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم i understand continue پہ کر لیں گے اب یہ دیکھیں اب یہ آپ کی private key دے رہا ہے یہاں پہ جیسے اگلے سٹپ میں یہ private key ایک وہ فائل اور ایک یہ آپ نے private key جو ہے یہ آپ نے لازمی save کرنی ہے یہ کسی سے share نہیں کرنی کسی کو دکھانی بھی نہیں ہے save کر کے رکھ لینی ہے اب یہ دیکھو آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے والد پہ اپنے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا paper wallet کے مطلق وہ bitcoin کا paper wallet ہم نے بنایا تھا تو آپ اس کا بھی my ether wallet کا بھی paper wallet بنا سکتے ہو اب یہاں سے اگر یہ save private کی آپ یہاں پہ save کر لوگے اپنی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگر print paper wallet پہ click کروگے یہ دیکھو میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں print paper wallet پہ click کروگے تو یہ دیکھو یہ آپ کا paper wallet بن گیا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ وہ printer پہ آپ کو لے گیا اس پہ version پہ یہ دیکھو تھوڑا تک ہم smart کر لیں یہ دیکھو یہ آپ کی وہ address آ رہا تھا آپ نے یہ 0x والا جو ہے یہ آپ کا address ہے نیچے آپ کی private کی ہے یہ وہی private کی ہے جو ابھی تھوڑا تک پہلے یہ دے رہا تھا کہ اس کو save کر لو ٹھیک ہے تو یہ آپ paper wallet کے طور پہ بھی اس کو نکال سکتے ہو ایسے اور private کی save کر کے آپ اگلے step پہ move کرو گے save your address یعنی کہ یہ private کی ہے آپ نے اس کو ہم یہاں ہی copy کر لیتے ہیں copy کر لیا اب ہم چلیں گے آگے اب اس کے بارے میں بھی وہ سکشن ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں do not lose it do not share it make a backup یعنی کہ backup بنا کر رکھو اور share نہ کرنا کسی کے ساتھ اور اس کو گمانہ دینا private کی کو آپ کی private کی cryptocurrency کے اندر cryptocurrency کے کسی بھی wallet کے اندر private کی جو ہے آپ کی main cheer ہے اگر آپ کے حال سے private کی چلی جاتی ہے اسے میں لو آپ نے اپنے گھر کا تعلہ کھول کے چور کو دے دیا کہ آج ہو بھئی سب کوئی لوٹ کے لے جاؤ private کی کبھی کسی حال میں کسی کو نہیں دینا ہے email کبھی کسی حال میں کسی کے ساتھ share نہیں کرنا ہے password اپنا کبھی کسی حال میں کسی کے ساتھ share نہیں کرنا ہے exchange کی sport team جو ہوگی وہ کبھی آپ سے demand نہیں کرے گی exchanges کے جو دو نمبر hacker groups ہیں hackerوں نے بنائے ہوئے ان group سے بچ کے رہنا ہے اور اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے daily 3 سے 4 groups جو ہیں وہ خود مجھے add کرتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے bitrex official group binance official group اوکے ایکس ایکس تینج official group تو حالانکہ وہ group نہیں ہوتے وہ hackers کے ہوتے ہیں میں اسی time ان سے leave out کر لیتا ہوں بغیر کوئی message کیے یا اس کو دیکھے کیونکہ اس میں entry لینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا تو اب ہم یہاں سے اس کو اگر print کرنا ہے paper print کریں گے نہیں تو ہم نے اب copy کر لیا کہ ہم save your address پہ جائیں گے اب یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے ایسے open ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ wallet unlock کرنے کے لیے یہ ساری options دے رہا ہے یہ دیکھو your address can also be known as your account or your public key it is what you share with people so they can send you ether or token یعنی کہ آپ کا جو address ہے یہ آپ لوگوں کو دو گے جو public key ہے address جو ہوتا ہے اس کو public key بھی کہتے ہیں private key نہیں کہتے public key کہتے ہیں private key وہ ہے جو لہدہ ہوتی ہے اچھا اس کو آپ نے کسی سے share نہیں کرنا آگے کہہ رہا ہے find the colorful address icon make sure it match your paper wallet and whenever you enter your address somewhere اب یہ دیکھو اگر تو آپ نے پھر آپ wallet میں اپنے وہ دیکھنے ہیں کوئن وغیرہ دیکھنے ہیں unlock نہیں کرنا تو پھر تو آپ جو ہے وہ address کے ذریعے اس میں entry لے لوگے اب یہ سارے طریقوں سے آپ entry لے دیکھو یہ دیکھو ledger wallet treasure بھی اس کے ساتھ attach ہو جاتا ہے ledger بھی ہو جاتا ہے key store یہ آئیے دیکھو یہ جو file ہے یہ json file اگر آپ نے json file کے ذریعے اپنا wallet unlock کرنا ہے آپ json file پہ ٹک کروگے تو آپ کو یہ download جہاں آپ نے کی ہوئی ہے وہاں سے آپ کو upload کروگے تو یہ json file کے ذریعے open ہو جائے گا ہم نے چکہ بھی private key ہم نے copy کیا تو ہم private key کے ذریعے کریں گے لیکن private key کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ یہ جو way ہے یہ دیکھو یہ سکسیسفل نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ private key لگاؤ کمپیوٹر میں اور ساتھ ہی اس تائم پہ آپ کے کمپیوٹر پہ وائرس کا ٹیک ہو تو وہ جو ہے آپ کی key ہو جائے تو میں تو چکہ صرف آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی گھر سے لگا رہا ہوں اس لئے میں نے یہاں private key کا option چوز کیا ہے یہاں پہ میں نے والیٹ کا چکہ اگر private کی نہ لگا تھا پھر انلوک نہیں ہو میں آگے آپ کو سمجھا نہیں سکتا تھا اب private کی ہم نے یہاں پہ لگا دی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہا ہے private کی تو لگا دی ہے کسی ٹائم نہ ویڈیو کے دران بہت دس ٹل پور کرنے لگ پڑتا ہے تو اچھا تھوڑا ہم اس کو ڈیک کر لیتے ہیں تھوڑا اگر 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 نکل گیا ہے مائی تھرو والیٹ یا گئی اس کی اگر اگر اپن ہو رہی ہے 3.25 0 ورزن کافی اس کے ورزن اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ایسے اگر سکسسفل کنیٹ اگر مائی تھرو والیٹ اگر یا کری اگر کری کری اگر کری ہوا ہوا آس اگر سٹار جائے گا یہ اس کے سارے فیچر جہا ہو اس کا سارہ فریکوین سی آس قویش ٹوی اس نی لکھ ہوا ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا بیک لے کے جاتے ہیں پرائیویٹ کی ہم نے پوائنٹ پہ جو اس کو لینا ہے جو کری نی نی مال ٹھویٹ سینڈ ایتھر ٹوکن پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ 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 ہم پہ 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 گئے تھے یہ ہم نے select کیا پرائیویٹ کی پرائیویٹ یہ ہم نے لگا دی یہ نیچے لکھا unlock اب اس کو unlock پہ click کریں گے تو یہ unlock پہ کھلکنی ہوا کی تو ٹھیک ہے اگر پھر ٹرائی کر لیتے ہیں چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل پہ آپ کو انلاک نہ کریں یہ بھی ان کی چیز دیکھنی بڑھے گی برقی بہت سیمپل ہے یوز کرنے میں آپ کو طریقہ میں نے بتا دیئے اگر نیو وارٹ پر جائیں گے اگر ہم نے کی لگانی ہے یا ہمارا والٹ بن چکا ہے تو ہم نے اس اپشن پر جانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو انلاک پہ کیا تو ہے کلک دیکھتے ہیں کہ انلاک یہ کرتا ہے موبائل پہ یا نہیں کرتا یہاں سے جب یہ انلاک ہو جائے گا تو آپ کے سامنے یہ ساری اپشنس دے دے گا کہ سینڈ ریسیو اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی جب تک اوپن نہیں ہوتا آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی 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 سینڈ کرنا ہے نا تو آپ کے پاس ایتھریم لازمی ہونا چاہیے وہ ایتھریم کو ایتھریم کو ایتھریم کو یوز ہوتا ہے آپ کا ایتھریم یہاں پہ تھوڑی سی وہ کونٹیٹی یوز ہوتی ہے زیادہ ایتھریم نہیں لیکن اگر آپ نے مستقل ماہ ایتھر وارٹ کو یوز کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو 0.1 یا 0.05 یا 0.003 اس طرح ایتھریم جو اپنا آپ اس میں سیو کر سکتے ہو یہ دیکھیں اب میرا خیال یہ اوپن ہو رہا ہے میرا خیال یہ اس پہ موبائل پہنا یہ اوپن نہیں کر رہے گا یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹو ایڈریس اب یہ آپ کے سامنے والٹ اوپن ہو گیا ہے وہ ہم نے پرائیوٹ کی لگا گئے کیا ہے تو یہاں پہ جس بھی ایڈریس پہ آپ نے کوئی کوئی کوئن سینڈ کرنا ہے یہاں پہ وہ اپنے ایڈریس ڈالنا ہے 2 ایڈریس اماؤن ٹو سینڈ ایتھریم یا جو بھی کوئن آپ نے یہاں پہ سینڈ کرنا ہوئی وہ بیلنس ہونا چاہیے تھیریم کادروائید آپ کی ٹرانیکشن نہیں ہوگی اچھا اب یہ دیکھو ایک اور چیزی یہاں پہ شو آل ٹوکن یہ جب آپ اس پہ کلک کرو گا شو آل ٹوکن پہ تو یہ آپ کو ٹوکن شو کروائے گا جو جو ٹوکن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس میں موجود ہیں ابھی اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے یہاں پہ آپ ٹوکن ہوتا ہی ارسی ٹوینٹی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ وہ ملتا نہیں ہے تو آپ کسٹم جو ہے نا کسٹم میں جا کے بھی ٹوکن اس میں ایڈ کر سکتے ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈ کسٹم ٹوکن پہ جا کے اب یہ دیکھو یہاں پہ فارکزمپل ہم نے ایڈ کسٹم ٹوکن کیا تو یہاں پہ ٹوکن کا ایک کونٹریکٹ ایڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے فارکزمپل ہم ایڈ پی ایکسس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کونٹریکٹ ایڈریس ہمیں ٹوکن کا ٹوکن کی ویب سائٹ سے مل جائے گا ان کی ٹیلی گرام کے گروپ سے مل جائے گا ایک ان کا کونٹریکٹ ایڈریس ہوتا ہے جیسے کہ ان کا ایتھیریم کا ہمارا ایڈریس ہوتا ہے اس ٹائپ کا ایڈریس ہوتا ہے ان کا سیمبل اس ٹوکن کی ہم سیمبل لگا دیں گے فارکزمپل این پی ایکس ایس ٹھیک ہے یہ اور ڈیسی مائل نارملی طور پر ایکسر اٹھارا ہوتا ہے ڈیسی مائل پھر بھی ایک بار آپ جو بھی ٹوکن ایڈ کر رہے ہو ان کو آپ نے ان سے پوچھ رکھتے ہو یہاں پہ آپ نے ایٹین جو ہے وہ لکھنا ہے ایٹین لکھ کے اور یہ ایڈریس یہاں پہ اب وہ ان کا جو ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے ایکسر طور پر ان کے پونڈی ایکس کی جو اگر آپ پونڈی ایکس ایڈ کر رہے ہو یا کوئی بھی ٹوکن ایڈ کر رہے ہو تو ان کی افیشل سائٹ پہ جا کے آپ ان کے ٹیوٹر گروپ میں کس سے پوچھ سکتے ہو ایڈمن سے یا آپ ان کی جو افیشل ٹیلیگرام گروپ ہے وہاں سے لے سکتے ہو تو جب یہ تین چیزیں ہم فیل اپ کریں گے نا تو یہ سیو کر دیں گے تو جیسے یہ ٹوکن نظر کلک ہیل ٹو لوڈ اسی طرح یہاں پہ این پی ایکسر بھی شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھو یہاں پہ یہ سارے ٹوکن آپ کے پاس کوئی بھی ان ساروں میں ٹوکن ہے تو ایڈریس اس کا ایک ہی ہوگا یعنی کہ ایتھریم کا یہ ایڈریس ہوگا آپ کا ایک ہی ایڈریس ہوگا جس کو پر آپ ایتھریم بھی سینڈ کرو گے اور یہ جتنے ٹوکن اس میں پڑے ہیں وہ سارے آپ اسی ایک ایڈریس پر سینڈ کرو گے تو وہ سب اس کے اندر آپ کے آ جائیں گے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جو ہے نا فار ایمٹی منی ٹوکن جب آیا تھا نا آئی سی او تو منی ٹوکن میں ایک سٹارٹنگ میں کیا ہوا کہ آئی ایمٹی کے نام سے ایک اور یہاں پہ ٹوکن آرڈی موجود تھا تو اب لوگ آئی ایمٹی کی اس میں ٹرانزیکشن کرتے تھے لیکن آئی ایمٹی شو ہی نہیں ہوتا تھا تو ہوتا کیا تھا کہ اس میں ٹرانزیکشن ہو جاتی تھی اور پھر انہوں نے جب ہم نے سٹاف ٹیم سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا آئی ایمٹی بڑے اس میں لکھو کیپیٹل کے اندر تو پھر آپ کو شو ہو جائے گا تو پھر کیپیٹل میں لکھا تو پھر وہ آئی ایمٹی شو ہونے لگ گیا تھا تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فنڈ ٹرانسفر ہو جائے تھا لیکن وہ شو نہیں ہو رہا تھا فنڈ نا تو اس لیے یہ اس قسم کی چیزیں درہ اس میں درہ احتیاط کرنی پڑتی ہے یہ دیکھو کتنے دھیروں میں اب آپ کو بات بتاتا ہوتا ہوں نا کہ دیکھو یار آپ کہتے ہو ا ایتھریم زیرو ہو جائے گا ایتھریم ختم ہو جائے گا تو ایتھریم کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ دیکھو کتنی ایک لمبی لائن ہے جو ای آر سی ٹوینٹی ٹوکن ہماری مارکٹ کو کور کیے ہیں جو کہ یہ سارے ٹوکن ہیں جو ایتھریم کی بلاک چین اس کو یوز کرتے ہیں یہ دیکھو یہ ہارٹ ہولو ٹوکن ٹھیک ہے پوخور سے یہ ہائیڈرو یہ سارے کوئن آپ کو بائنانس پہ بیٹریکس پہ نظر آئیں گے یہ دیکھو یہ آئی ایمٹی منی ٹوکن جب اس کو کلک کرو کلک ہے تو یہ دے رہا ہے ابھی لوڈنگ یہاں پہ یہ بیلنس شو کر دے گا کہ زیرو ابھی زیرو یہ دیکھو ٹھیک ہے اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں اس میں شاید وہ ہو آئین پی ایکسس بھی یہ کی سیلف کی یہ دیکھو کی بھی پڑھا ہوا ہے اس کے اندر کی بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہو یعنی کافی دھیر آپ کے سامنے ایک پڑھا ہوا ہے اور جو نہ ہو اس میں ابھی بہت سے ایسے بھی ہیں یہ ماننا بھی پڑھا ہوا یہ دیکھو بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ نہیں ہیں ہے اس کے اندر ان کو پھر ہم مینویلی ایڈ کر لیتے ہیں ہوتے وہ ایر تھی ٹوینٹی ٹوکن ہے لیکن وہ اس میں ایڈ نہیں ہے تو ہم اس کو یہ دیکھو اینکیش پڑھا ہوا ہے اور نیکس پڑھا ہوا ہے یہ دیکھو ینپ ایکس یہ دیکھو یہ آ گیا یہ پندی ایکس آ گیا آپ کو نظر آ رہے ہیں ینپ ایکس ڈیس میں میں دیکھ کر رہا ہوں یہ دیکھو ٹھیک ہے اس میں یا لیڈ یہ ہے یہ دیکھو دو ہیں اوپر ینپ ایکس ہیں نیچے نپ ایکس ایکس ہے کہ اس کو نپ اس نہ سمجھ لینا نپ ایکس ایس تو آپ یہ نہیں کہ پندی ایکس اس کوئی مائی اتھر والٹ میں شیف کر سکتے ہو تو آپ آپ نے کرنا کیا ہے اپنا جو پرائیویٹ کی وہ نہیں دینی بلکہ جو آپ کی پبلک کی ہے جو آپ کا ایڈریس ہے جو اوپر انہوں نے دیا تھا کہ ایڈریس کو سیو کر لو وہ ایڈریس آپ نے آپ یہ والا یہ اکاؤنٹ ایڈریس ہے آپ کا یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ 0x والا اس ایڈریس کو آپ کاپی کر کے جہاں مرسی اس کو آپ سیو کر لو اپنے لیپ ٹاپ میں کر لو اپنے کسی فائل میں دیسٹر فائل میں رکھ لو گئی تو اس کے بعد یہ ایڈریس آپ اپنے ایڈریس کے ایکسپلورر میں جب بھی ڈالو گے نا وہ آپ کو شو کر دے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس کتنا ہے تو آپ کو بیلنس دیکھنے کے لیے اسپیشلی پرائیویٹ کی وغیرہ لگا کے اوپن نہیں کرنا پڑے گا مائی ایتھر والیٹ تو یہ مائی ایتھر والیٹ جو ہے اس کا میں آپ بڑے دوستوں کا کوئسچن تھا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے کس طریقے سے اس کو بنانا ہے بہت ایزی ہے آپ کرو گے انشاء اللہ تو آپک سامنے آ جائے گی یہاں پر یہ ایتھریم لکھا ہوئے جو بھی آپ نے ٹوکن سند کرنا ہے وہاں پر یہ ایتھیریم کی جگہ آگر کوئی اور سند کرنا ہے تو وہ ٹوکن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ نہیں جو گیس لیمیٹ کی اٹومیٹسکی ہے وہ اپنی خود سیلیکٹ کرتا ہے جتنی آپ نے مانونٹ بھیج نہیں ہو اس حساب سے گیس لیمیٹ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا ماہ ایتھر والٹ کا تھوڑا سا ریویو تھوڑی تھی اس میں ہمیں درمیان میں تھوڑی نیٹ کی ویسے کچھ پرابلم فیس کرنا پڑی ہے اس کے لئے میں آپ سے سوری کرتا ہوں لیکن چونکہ اتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے ویڈیو کو بناوں تو آپ مین پرپل میرا ویڈیو کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ مین پرپل میرا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے ان چیروں کے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر میں سے اگر ون پرسنٹ بھی نالج ملی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کانلی میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لئے اس میں کوئی نالج نہیں تھی تو بے شک آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں لیکن اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں اور ویوز تو آپ کے ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں ویڈیوز پر لیکن آپ لائک کی طرف ابھی آپ نہیں آرہے اس طرح کی اچھ اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آگے آنے والے فیوچر میں بناو تو جاتے جاتے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو زیادہ سیادہ گروہ کرو میری لیکچرز کو زیادہ سیادہ لوگوں تک پھیلاؤ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ لینکڈین پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ میری لیکچرز کو شیئر کرو اپنی کمیونٹی کو اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کو زیادہ سیادہ کرپٹو کی ایویرنس دو تاکہ آنے والے ٹائم جو ہے وہ آنے والے ٹائم کا جو ہمارا فیوچر ہے اس کو ہم برائٹ بنا سکیں تو اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سے اجارت چاہوں گا تینکیو اللہ حافظ